بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی و لزین کہے آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ام العبادات اور حقیقت قرآن تو اس سلسلے میں میں روایت بیان کر رہی ہوں کتاب ہے آداب شریعت صفحہ نمبر چالیس سے تو اس کتاب سے روایت ہے مولا نکی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ازاداری مولا حسین ام العبادات ہے یعنی ام العبادت کیا ہے ازاداری مولا حسین ام العبادات ہے ازاداری تمام عبادتوں کی ماں ہے اور تمام عبادتوں سے برتر اور بہتر ہے کوئی عبادت ازاداری مولا حسین سے برتر نہیں ہے یعنی کوئی بھی عبادت مولا حسین کی ازاداری سے افضل نہیں ہے مولا حسین کی ازاداری تمام عبادتوں کی پروردگار ہے بے شک غم حسین میں ازاداری کرنا ہر حال ہر صورت ہر وقت اور ہر مقام پر لازم اور واجب ہے مولا حسین کے غم میں ازاداری کرنا عالی ترین عمل اور بزرگ ترین عبادت ہے ازاداری مولا حسین کے مقابلے میں کسی دوسری عبادت کی کوئی اہمیت نہیں بے شک یہاں تک کہ نماز، روزہ جیسی عبادتیں بھی درجے میں ازاداری سے کم تر ہیں تو لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مولا حسین کی ازاداری کو سائیڈ پر رکھ کے نماز، روزے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان فیکٹ ازاداری کو رکوا کے نماز کو قائم کرتے ہیں تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ازاداری مولا حسین جو ہے وہ عمل عبادت ہے کتاب کا حوالہ جو ہے وہ ایک بر پھر سے نوٹ کر لیجئے کتاب میں نے حوالہ دیا تھا عداب شریعت صفحہ نمبر چالیس تو یہ میں نے بیان کیا ام العبادت جو ہے وہ مولا حسین کی ازاداری ہے اب میں روایت بیان کرنا چاہوں گی کتاب الفضائل سے صفحہ نمبر آٹھ ہے کتاب کا نام ہے الفضائل صفحہ نمبر آٹھ ہے اس میں سے حقیقت قرآن سے متعلق جو ہے وہ روایت ہے کہ مولا سجاد ایک مجلس میں تشریف فرما تھے مجلس میں قرآن کی تشریف اور تفسیر کے حوالے سے بحث شروع ہوئی تو مولا نے کئی بار فرمایا قرآن شہید ہو گیا قرآن شہید ہو گیا قرآن شہید ہو گیا لوگوں نے مولا سجاد سے دریافت کیا کہ یہ کون سا قرآن ہے جو شہید ہو گیا تو مولا سجاد نے فرمایا مولا حسین کی صاحبزادی سکینہ حقیقی قرآن ہے جنہیں شام کے زندان میں شہید کیا گیا اب دنیا میں کہیں حقیقت قرآن موجود نہیں ہے حسین کی بیٹی ہی وہ قرآن حقیقی ہے جو ہمارے قائم کے پاس ہے اور ہمارے قائم کے ساتھ ظاہر ہوں گی جب قائم آل محمد ظاہر ہوں گے تو وہ حقیقت قرآن سے دنیا کو روشناس کروائیں گے تو یہ مولا سجاد نے رہتی دنیا تک تمام لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ حقیقت قرآن کون ہے اور حقیقت قرآن جو ہے وہ کب ظاہر ہوں گی جب ہمارے وقت کے امام ظاہر ہوں گے یعنی ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے ہماری آنکھوں کو اتنی قوت مل جائے گی کہ وہ اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکیں تو تب ان کے ساتھ ہی حقیقت قرآن جو ہے وہ ظاہر ہوں گی کتاب کا حوالہ میں نے دیا میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ کتاب ہے الفضائل صفحہ نمبر کتاب کا ہے ایک سو آٹھ اور اس میں مولا سجاد نے حقیقت قرآن سے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے تو تمام علی والوں کی خیر ہو آپ سلامت رہیں جہاں بھی رہیں مولا کی نالائن پاک کے ذروں کے حصار میں رہیں اور مجھا حقیر کو اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی مخلصانہ دعاوں میں یاد رکھیں بزر کیجئے ہماری ویبسائٹ الیرب ایکسپس ڈاٹ کوم اس کے علاوہ آپ ہمارے واتسپ نمبر پر بھی انجھا رابطہ کر سکتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز موسیقا موسیقا